پچھلے سال واپنیاں شریگرو گرنج صاحب جیدی بیعت بھی دیاں کٹناواں آتے دیرہ موکی نو مافی دین دے فینسلے تو بعد سمچے سنسار دیاں سکھ جتے بندیاں والوں شروعمنی گردوارا پر بند کمیٹی تکتاں دے جتے داراں آتے مجودہ سرکار دے خلاف ورود کیتا جا رہا سی اور اسے ورود دا کارن سی کی سربت خالصہ بلایا گیا سی حالانکہ شروعمنی کمیٹی والوں اس سربت خالصہ نو ایک پنتک اکٹھ دا نا دیتا جا رہا سی میرے نال اس اکٹھ دے جو کنوینر پائی موکم سنگھ ہونا تو جان دیاں سب تو پہلا سوال کی کی اوہو پنتک اکٹھ سی یا پھر سربت خالصہ سی بنتی ہے کہ جو پچھلے سال دو ہیار پندرہ دے بیچے داس نومبر نو چبے دی ترتی سری امر سرسہ بکھے سربت خالصہ سماغم ہویا ہے او ایک سربت خالصہ سی دوسرا او کیوں ہویا کی کارنسن تے اوہ سمیں ہویا کی کی تے اوہ دے بچوں کننہ پورا ہویا جہاں کننہ آجے بکایا رہندہ ہے اے ساریاں گلنا نے جنیاں اوہ سربت خالصہ نو جنیاں ہویاں نے پہلی گل سربت خالصہ سدندہ مکھ کارنجڑا سی اوہ اے سی کے گیانی گربچن سنگھ جو اوہ سمیں جتے دارسن کال تک صاحب دے اوہ نا نے تے اوہ نا دے کوئی ساتھیاں نے اے فیصلہ کیتا کہ سرسے والے نو بینہ ہی منگیتوں واپی دے دیتی جاوی جائیں کہلو کہ اے جو لوکاں ویج رہی ہیں جہاں پریس رہی ہیں جہاں ہو رحلاتا رہی ہیں لوکاں ہی خبر پہنچی کہ اکالی دلدہ جو اس موقع تے ہونوی پردان ہے وہ اس نو بمبے جاں ہو کے تے ملیا سی ہون سمسے آگی سی کے کالی دلدہ پردان اس نو ملیا کال تک دے حکونہ میں دے ورود ویچ تے اوہ سمیں جہے داران دی جمعہ واری سی کہ وہ اس نو بلا کے پچھیا جاندہ کارن پچھے جاندے حالات پچھے جاندے کہ تسی ملے جا نہیں جی ملے کیوں ملے کیت اسی سربت خاصا کیت اسی حکم نامہ جڑا سی اس دی اوگیا تا نہیں کیتی سو یہ سارے سوال جڑے سی انہاں سنگ سبان دے سامنے سان پر انہاں نے انہاں سوالان دے جواب لین دی بجائے جاں پچھوں دی بجائے انہاں نے سوچیا کہ کیوں انہاں ایسا کر دیتا جاوے کہ اس نو معافی ہی دے دیتی جاوے بینا منگیتوں تاں کے سمسیا لوگ نہ سنگ سبان پوچھ سکن تے نہ انہاں لوگان پوچھ سکن جنہاں نے کال تخد حکم دی اوگیا کر کے سر سے آلے ساتھ پیٹا ماں کی تیا سان میٹگاں کی تیا سان انہاں میٹگاں دا جنڈا کچھ بھی ہووے رائنیت کو ہووے سماج کو ہووے جاں کچھ بھی ہو سکدا ہے پر او کال تخد حکم نامے تو باہر جا کے کتے گئے ہیں سان تو انہاں پوچھن دی بجائے انہاں نے حکم ناما ہی ختم کر دیتا ایسی مکھ وجہ سربت خاصے نوں صدن دی تے اس تو با سربت خاصا صدن لی بہت ساری میٹگاں کیونکہ چوویس ستمبر پندرہ ویچے ہویا سی حکم نامے بارے فیصلہ پھر ستائی نوں پندھک جتھے بندیاں دی میٹنگ ہو ہوئی نتی نوں ہوئی پھر تین نوں ہوئی پھر اس طرح شے نوں نونوں میں کٹھے ہوئے پھر بارہ نوں میں بہت بڑی تداج دے آنے کٹھے ہوئے سو ساری جتھے بندیاں نے انیاں ساری میٹنگاں کر کے وچاراں کر کے جی دے تارمک رائنی تک سنباز ہر قسم دے جتھے بندیاں جی لیاں سن سو انہاں نا وچار تو بعد اے فیصلہ کیتا کہ ایسی شتی تے سربت خاصا صدیہ جائے کیونکہ ایس نوں واپس لینڈ دی بجائے حکم نوں جہاں ایس گلتی نوں سبی کارکرن دی بجائے لکھا رپییاں دیستے آر جی لیسن انہاں نے اخباراں ٹی وی جاہور سادنہ رائیں وہ لٹا دیتے کہ جو سنگھ صاحب نے کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے اے سارا کوئی آپاں دیکھنے ہے اے آن دی ریکارڈ ہے سب کچھ جدو او اپنی گلتی نوں لکھاؤن لی گروپ پر دا پیسہ بھی لٹا رہے سن تے مرجادہ دی لنگنا بھی کر رہے سن تے سکھ پندی ہیٹھی بھی کر رہے سن سوائے خاصہ پر اونا بلوں لگاتار اے کیا گیا کہ اے سربت خالسہ نہیں ہے کیونکہ سربت خالسہ لے ایک ودی بدان ہوندہ ہے اور صرف اکال تک صاحب تے ہی بلایا جا سکتا ہے اس بارے کی کہنا جائے گا ہاں سو او سربت خالسہ جڑا ہے سی اے ٹھیک ہے کہ جتے در اکال تک سربت خالسہ لے ایک ودہ رتبہ ہے تے او سربت خالسہ عام حلاتان چھے بلوں دےیا ہے اے صلیت ہے اور اے سچ ہے پر اے بھی پانتھوی چھے رویت ہے کہ کچھ ایسے سمیں مجود نے پانتھوی پہلے سمیں چھے کہ جدوں جتے در اکال تک صاحب جہاں جڑا موقع تے اکال تک صاحب دے سیوان باریا ہوندہ ہے او اپنی اوست ہاں دی جو تن پوری نان کردہ ہوئے تا سربت خالسہ بلائے گئے ہے انیس سو چراسی وچوی گیانی کرپال سنجھ نے کہہ دیتا کہ کوٹھا صاحب ٹھیک ٹھیک ہے دلی دی سرکار پنجاب چوی برنالی دی سرکار رجیب لونگول سمجھے ہوتا ہو چکا ہی دونے تیرہ ایک طرف چلے گیا پانتھ دے وڈے ہتا نو ساٹھ ماری گئی تا او سمیں دم دمی ٹک سال دے او سمیں دے مخی بابا ٹھاکر سنجھ جی انہ نے سنگتنا مشورہ کر کے تے سربت خالصہ بلایا سی جنہیں کچھ فیصلے لے اور وہ لاغو بھی ہوئے تو اڈے والوں جو سربت خالصہ بلایا گیا اس میں سب تو وڈی مانگے سی کی جتھے دارانوں ترنٹ ہٹایا جاوے اور تو اڈے والوں نمیں جتھے دار بھی تھاب دیتے گئے پر انہوں حالے تک جو جو عدے ملنے چاہی دے سی جہاں جو سکترے جو میں گل ہوئی کی اکالتک ساہب سکترے دے بچ بیٹھ کے ہو فیصلے لینگے ہون اوہی پرانے جتھے دار اوہی سرکار اوہی سب کچھ اس وڈے کٹ دا ہون تک کی لاب ہویا جی ہاں دیکھو اے سمیدیاں گل لانے جد ہوں کالتک ساہب دے تے پرانے سمیدے چے کٹ ہوندے رہے تو اوہ کٹ بھی بہت باری کالتک ساہب تو بار بڑا جاڑ ہوئے کہ دے کن والدی شمب ہوئے کہ دے ہور وقت وقت ساماتے جروری نہیں ہندہ رہا کہ اس میں جدا فیصلہ ہے کہ صدہ آکے ہر مندر ساہب جہاں کالتک ساہب آکے فیصلہ کر سکن جہاں ایس طرح دے حلال سن کے اتھے کئی وری آونا ہوئی اسمبب سی درشندہ دارے بھی کئی وری اسمبب ہو جہاں دے سن ساڑے سامنے مسار انگر جہاں ہو رہا ہو جہاں کئی بہت سارے واقعات عفدالی بھیلے جہاں اس سے ناصر کھان بھیلے جہاں بہت سارے مومن کھان بھیلے دے سمیں ساڑے سامنے دس دیا میر منو دے جھکریہ دے جدو کے پانتھ چیڑا سی کالتک سر مندر ساہب تو بھیشتر جاندہ سی ماتھا ٹیک نشنان کرن دی یا آئیت نہیں سی تو سمیں ایسے اندے رہن دے آئے تھوڑا کیوں سمیں اونا جے کو فیصلہ کیتا دے کالتک سب نہیں آسکے دے وہ فیصلہ نہیں سی نہیں پانتھ بہت سی اور وہ فیصلہ پانتھ دے ہیت ویچے پو گیا اسی طرح دیکھو آج دی جیٹ ویجرہ تسی کہیں دیا کہ وہ سربت خالصہ دے ماتے جڑے یا وہ پو گے نہیں آج تسی دیکھو سیخ قوم دے گیانی گربachan سنگھ تے انہیں دے ساتھیانو بلکل انکار دیتا ہے پانتھ اونا دے جتھے دار انہوں جتھے دار نہیں مندہ اہی کارنے کے کالکوٹلیاں ویچے اپنے کمریاں چھے اپنے کراندے بیٹھے ہوئے اپنے اونا جتھے دار کوہارے ہیں پبلک سنگت ویچے شرے ہم نہیں بچھر سکتے ہاں سرکاری فورسہ لاکے کتے دو میٹو آتے گوئے امرجنسی کتے ہوئے تھے انہوں نے اتھے جا کے بخوایا بھی جا سکتا فارمیلٹی ہو جاؤں سو ایک الگ چیز ہے پر او قوم بچے نہیں بچھر سکتے کہ قوم انہوں پسند نہیں کر دی جیڑے انہوں نے ورود ویچے سربت خاصہ نے بنایایا وہ شرے ہم سنگچے کم دےیا سنگچے جان دےیا سنگتانہ دا مانتان کر دیا انہوں نے سروپو دین دیا انہوں نے کولو ویچار سن دیا سنگتانہ اپنے ویچار سانجے کر دیا پانتھنو اگوائی دے رہے ہیں یہ سچا ہے پانتھ ویچے ویچر کے او اپنی جمعے وریتے ڈیوٹی نبا رہے ہیں پچھلے دن جو انہوں پنجھا تختان دے درشندارے بھی کیتے اے ٹھیک ہے کہ انہوں نے سرکار نے جی لنچ بھی قید کر دیتا سرکار بلنو یہ کیا گیا کہ یہ تاڑیتے دیش ترو ورگے الجام لائے گئے انہوں نے جو دوشان دے تاڑیتے کیس درجی کیتے گئے دیکھو او سویچ کوئی ویہو جی گلے سی جیڑی دیش دیورد پلتی ہوئے جا دیش دیورد کوئی گلے ہو جی ہوئی ہوئے او ساڑے سکھان دے تارمک سماجک جیڑے مسئلے سن جہاں راجنی تک کیسے ہاتھ تک سن انہوں نے دیتے بچار ہوئی شرونی کیوٹی سٹریچر تے پہ گئی ہے کالی دال نے موگے کانفرنس کر کے اپنے اپنوں پانتوں وکری اک راج سی جہاں پنجابی پالٹی جہاں کچھ بھی کہہ لیے انہوں نے کوش کر دیتا تکتہ دے جتے دار اپنی جمعہ واری اپنی ڈیوٹی نباؤن تو بلکل بری طرح نکام ثابت ہوئے قوم اونا نو ملک کے ویکھرن جہاں اس طرف سنگتے وچرن دی آگیا بھی نہیں دین لی تیار ہے گی اس حالات وی جہاں شرونی کمیٹی کال تکتہ کلی دال دی ایک پیجیشن بن جائے تا او سمیں جروری بن جاندہ ہے کہ پانت تارمک فیصلے بھی لیندہ راجنی سماجی کی بھی لیندہ سکھانی تارمک فیصلے کال تک سب دے جتے دار بنا کے لیایا اوہ تے اے بھی کیا گیا کہ ایسی شرونی کمیٹی نو مجبوط کر لی اور انو دڑتے چڑھ دی کلا ویچ لیا انو باتے جدو جہد کرانگے اور کر رہے ہیں جس طرح تسی راجسی پارٹی بنائی ہے نائٹڈ اکالی دل اے بھی سوال کھڑے ہو رہے سن کی تسی اپنی پارٹی نو مجبوط کر لی دا بڑا کٹ کر رہے ہو تاں کی اس دا فیدہ آن والیاں ویدان سبا چونہ دے ویچ مل سکے تن دیکھو اے تا نرمول دوش ہے وق وق را سی پارٹیاں ہون دی ہیں ساڑھے نال تاں امر سر کالی دل بھی سی پھر کہو گے جے جنیٹر کالی دل مجبوط داں پھر کہو گے امر سر کالی دل مجبوط داں کر دی ایسی کوئی گل نہیں ہے گی پارٹیاں الگ نے پارٹیاں بہت چھوٹی چی جانے نکیاں چی جانے کالی دل دا جان کوئی ایجنڈا جان کوئی ہو جا لکشن دی گل کیتی جان دی پھر تا سی مندے سی جہے دارا دی گل ہوئی ہے وہ تھے کہا گیا کہ سماج بیچے وق وق شمچان کٹ بن گیا وق وق گردوارے ایک اگناتے وق وق نامتے بن رہے ہیں انہوں کو ٹاؤن لی جاتے نہ کیتے جن آج تسی دیکھ دے ہوگے کہ بہت سارے پنجاب دے بچے سوے ایک ہو رہے ہیں لوگ کٹھے کر رہے ہیں جو چنگی وائی دیتی ہے تو چنگی گل ہو رہی ہے اس انہوں ہالی ہالی سرکار نے بھی کہہ دیتا ویجیڑا مدلہ ہے کہ ایک شمشان کٹ کرے گا انہوں نے اسی پانجلاک رپیہ دیاں گے اس سکبات خاصے رہے ہیں کہ چنگی وائی دیتی اور انہوں ہالی ہالی سرکار انہوں بھی ایک گل منلی مجبور ہونا پر کہیں پانجلاک رپیہ دیاں گے جو چنگشان کٹ ایک کرے گا اس تو بعد تاہی اندہ مدلہ کے سربات خاصے دیاں کئیان ہوئی ہیں گلان لوکان دے بچے لاغو ہو رہی ہیں ایک ایشو نہیں بہت تیرہ مطے سانوں دے بچے تیرہ مطے ہیں جو کوئی بھی ایک مطہ ایسا نہیں سی جیڑا کسے ترم دے برود ہوئے کہ فرقے دے برود ہوئے کسے قوم دے برود ہوئے جا کوئی دیش دے جیڑا سنگیٹان چاہے اس دے انہوں توڑنو والی جہاں اس دے بود کوئی حجی گیل ہوئے ایک کیونکہ ایشو ہی نہیں سی سربات خاصے دا پر بہت ساری ہیں جتے بندیاں ملو تھے جان تو انکار کر دیتا گیا کہ اسی ہوتھے نہیں اس سربات خاصے دے بچے شامل نہیں ہوں گے دوسری گل جو بھی بڑا اکٹھو تھے پہنچے آ جو لوگ پہنچے کی اوہو سرکار دے خلاف سی یا پھر جتے دارندے یا پھر اوہو خالستان دے حق بچے اکٹھے ہوئے سنگ دینتی ہے کہ اسی کیا کہ کوئی جتے بندیاں اتھے نہیں آئی ہیں قدرتی ہے کہ ہر جگہ تے ہر ترم بچے ہر قوم بچے ہر سماج بچے نکے نکے منڈیاں پہ جاندیاں نے کوئی شنکامہ ہو سکتیاں نے کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی انہوں نے سئی ٹنگ دے اپنا پاکھنا سہی طرح سمجھا سکتے ہوئے کیونکہ سمیدی بہت کار سی یہ بھی ایک مجبوری سی جہاں ساڑے سمجھان ویچے انہوں نے سمجھن ویچے جہاں ایس طرح کوئی فرق رہ گیا ہوئے جہاں ساڑے تو ود کے کوئی ہوئر چنگا ٹنگ سوچ دے ہون یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ جروری نہیں کہ جو میں سوچ رہا ہے کہ دوسرا بھی سامنے ہاں سوچے ہو سکتا ہے ساڑے تو بھی کوئی اچھی جہاں چنگی یا سونی گل سوچ دے ہون یہ گل جیڑی ہے یہ ایشو ہے جتھو تک تسیہ گل کئی ہے کہ وہ جیڑا سربت خاصتا سی اندے چے کوئی خالستان دیاں نے کیتا نہ جیڑے جیڑے خالستان دی گل کرنے والے بھی بھی بیاکتی ہوتھے آ سکتے سی وہ تھے انڈیا دے ویچ رہنے والے بھی آ سکتے سی وہ تھے لکشن لڑنا لے بھی آ سکتے سی جیڑے انڈیا دے سب داندے مطابق لڑ دے نے جیڑے وہ تھے ترمدی کا لی گل کر دے وہ بھی آ سکتے وہ تھے کارسے والے ماں پرکھ بھی آیا ہے وہ تھے پرچارک سنت بھی آیا ہے وہ تھے ہر قسم دا سکھایا ہے اندے ویچ خالستان دی گل کرنے بھی آئے ہو ان کے ہر ایک بندہ آیا ہے دوہزار سولہ اندے ویچ پھر سربات خالصہ بلایا جا رہا ہے تنہوں امید ہے کہ انہیں اکٹھ پھیر ہوئے گا یہاں پھر جڑیاں جتے بندیاں اس وار نہیں شامل ہوئے ہیں وہ اس ویلے شامل ہو سکتے ہیں دیکھو بینتی ہے کہ جڑا پہلا سربات خالصہ صدیہ گیا ہی وہ جتے بندیاں ملو صدیہ گیا سی اور اس سمیں میں بہت سارے لوگ کہندے سی جی کٹھ نہیں ہونا جا ادھا جتے بندیاں یہ انھی ہیں سام پردا منیاں سے بے ایک نے ہندوستان یہ تیتیں کٹھ کیکش اٹھائی ہے ایک نمبر دو وہ ماغ میں دے ویچھ ہر قسمیں سے کھائے ہیں کارسیو بالے آئے ہیں نرم لے آئے ہیں اسے نیانسنگ آئے ہیں سیوہ پنتھی آئے ہیں ٹکسالان آئے آئے ہیں مشنری بھییر آئے ہیں شنونی کوئٹی میں مہرب بھی آئے ہیں جیڑے ہور نوجول جتے بندیاں سیو بھی آئے ہیں گرم کھیلی بھی آئے نرم کھیلی بھی آئے اسے ہر رائنی تک بھی آئے تارمک سماج اے سارا کچھ اے آیا وہ سارے دوش نرمول ثابت ہوئے اس سمیں اوہ نا دے وچہ کوئی وجن جہاں کوئی ایسی گل نہیں آئی تو اڈیسام نے آیا بھی اسے سب کچھ دیکھیا لوکا نہیں ایس واری اے کٹھ جتے بندیاں نے نہیں سدیا کیونکہ ایس سمیں جتے دار سالے کو مجود نے اے کٹھ جیڑا سی جہاہ دار ہوارا جی دی صلاح دینا کال تک سب دے ایکٹنگ جتے دار پایتیاں سنگی من اور بابا بل جی سنگھ دادو وال صاحب جہاہ دار امریک سنگھ اے انہاں نے سدیا ہے اندے پربندک بھی اونے اندے مخی بھی اونے انہوں سدنا لے بھی اونے اندے تے کنٹرول بھی اونہ دا اندے فیصلے بھی اونہ کرنے ہیں او کتھے کرنا کمیں کرنا اندہ ینڈا کیا یہ بھی سب کچھ انہاں نے تے کرنا سنگدی سے جوگ دینا یہی کہل کے ہون جنویٹر کالی دال جہاں ہور جتے بندیاں جڑی ہیں شامل سن بہت ساریاں جتے بندیاں سو انہاں ساریاں جتے بندیاں نے تا اپنی ایک جو سنگھ صاحبہ نے ڈیوٹی لاتی او ڈیوٹی کرنی ہے سنت تے ٹڈریاں والے ہیں تے جو دم دمی ٹکسال دے مخی نے انہاں دے ویواد ہویا اس دے ویچ سربات خالصہ دیاں ہمایتی جتے بندیاں یا پھر انہاں ملو تھاپے جتے دانا دا کی رول ریا تسی زمین دے ہو کیوں صحیح رول ہے دیکھو پہلی گال رہے گی کہ کٹھا گیج نہ ہوئے گا اگے نو وڈا کٹھ ہوئے گا اے من کے چلو اگے نو کٹھ بہت بڑا ہوئے گا اے توڑے سامنے آجے گا دوڑی گال جیڈے تسی سوال کیتا ہے کہ بابا ہر نام سنگھ تے بابا رنجی سنگھ تے ڈریاں لیں دے چالے جو چگڑا ہویا اسی اس چگڑے نو بہت ہی مند پا گا سامنے دے ہیں اندے تے ہی دلوں بڑا دکھ پرڑ کر دے ہیں سانو گہرا صدما پہنچیا اس دے نال اندے نا ساڑے پانتھ نو تے پانتیاں رویتا نو ٹا لگیا ہے جو ہویا ہے بہت مارا ہویا ہے جیڈا ایک ویر ساڑا پائپ پہ اندر سنگھ اس دکھدائی حالات وچ ساڑے تو وچھڑ گیا ہے اندے اندے نا وچھڑ دا دکھ اندے پروار نو جو کٹ پئی ہے اندے بچے اندوں جا اندے ماں باپ نو جا دوسرے اندے اس دا بھی اسی ملکے کوئی انداجہ نہیں لاسکدے اندے نال اندے نا ساڑی بہت ہندر دیا ہے اسی اندہ دوہائی سکشیتانوے گل کہاں گے کہ ترم پرچار وچھ اگھی بہت بہت بڑی کھڑوت آ چکی ہے ترم پرچار کا نو اتشارت کرن دی لوڑا ہے تے وڈاپن کرن دی لوڑا ہے وڈاپن بخون دی لوڑا ہے اندہ نو تگڑے ہو کے ترم پرچار کرنا چاہیدہ ہے سو اے ساڑی او نو ریکویسٹ ہے او ساڑی قوم دے راد سیرہ نے سو او نو بڑے سنجم سلیکہ تے وڈاپن تے تیر جے ٹرمہ سو اے آہنسا دے گون جیڑے ہیں او نو اپنے ہردے چے پر تسی دم دمی ٹک سال دے نال بھی جڑے رہے ہو جو اس وڑے دم دمی ٹک سال دے مکھی والنو جو گلنہ کہیاں جاریاں نے کی او سچنے جے کر سچنے تا کی تسی ہونا دے پاکھ دے بچے جنیاں جتے بنی ہونا دے پاکھ دے بچے کیوں نہیں کھڑے ہوئی دیکھو بینتی ہے کہ پہلی گلت ہے کہ جیڑی پیڑت تیروں دی ہے ہر انسانوں دا فرجوں دا ہے کہ پیڑت تیرنا کھڑے ہونا پہلا تا یہ مدرہ اصول ہے جیسی اپنے دے حق ویچے کھڑ لگے کیا دی بیا ہی این نہ دیں پھر تاسی بھی اندے تیر بان گے نا ایک پھر تاسی بھی دوشیہ چھڑ گے چو جیسی اونا نا کھڑ دے تھا دوشی جونا نا کھڑ دے تھا دوشی اس طرح نہیں ہوندہ جیڑی پیڑت تیر ہے اندے دردنوں سمجھنا ہے اندے درد ویچے اندے دوک ویچے کھڑے ہونا تے اندے دوکھنوں اپنا دوکھ محسوس کرنا ایک مدلی جیرورت ہوندی ہے اس لیے پیڑت تیر وجہوں جنہاں دا نقصان ہویا ہے انہاں ہنسلا دینا ترواز دینی اسا دی ایک مدلی جمعے ورسی اسی ہو دیتی ہے دوسرے پاس اسی اے بھی گالک ہے اسی کہ بابا حرنام سنگیوں اپنا بیان واپس لینا چاہیدہ ہے اور بابا تا دریاں لے انہوں ہی بہت سنجم تے ٹھرمیتوں کام لے کے کاؤں نوں اگے بدا ہوندی کوشش کرنی چاہیدی ہے بہت بڑی اگے سیوہ پانتھوی چونہ نے پرچار دی کیتی ہے انہوں نے اپنی سیوہ اکڑوت نہیں ہوندنی چاہیدی پہلا ہی شروع منی اکالی دل بادلتوں الاغا کئی اکالی دل آئے تسیم ہون ایک پارٹی بنایا یا یونائٹڈ اکالی دل تا نوں لگ دا کی آن وڑیاں چونہ دے وچے اس پارٹی نوں کام یا بھی ملے گی دیکھو جڑا آن وڑیاں پا بیکھا ہے اے تا میں کوئی جوتشی نہیں یہ تا کالپرخ ویگرو جاندہ ہے ہاں انداجہ موٹا جا لائن دا ہے موکوی جیوان پورا واغدہ ہے تے نہیں آئے گا ہاں جی پچھو واغری ہے تے ٹھنڈا ہوئے گا تے تھوڑا فالباد لگے گا فسل نوں ہی قدرتی انداجے ہوندے ہیں جے گم لگا ہوئے تے پتہ لگتا بھی ہون چکڑائے گا سو جابدہ ہے کہ جو اے احلات نے ایک بہت بڑی تیجی نال موڑا لے رہے ہیں جو جنیٹر کالی دل جنہوں ہی سانجا کالی دل جان سنیوکت کالی دل کوئی شفت پنجابی انگریجی دے وکڑے ہیں سو پہلا ہوئے ہیں انہوں نے مجھے کوئی نہیں سکایا سکتا کہ بابا جی گندر سن دیا گوائی ویچھ کالی دل تے کانگر دیا جب تو جنگیاں پر ہو گیاں ایک اللہ نہیں ہوں دیاں سو جدوں کوئی چینجز ہوں دیاں نے تے وہ چینجز دی آہٹ پہلا ہوں دیاں آہٹ آ رہی ہے کہ بڑی بڑی تبدیلی ہون جا رہی ہے پر جے کرسی کانگرس پارٹی دی گل کریئے تاں سکھ ہمیشہ کانگرس دا ورود کر دے آئے ہیں پر سربت خالصہ دے ویچھے رحمد جی سکھی دی شمولیت نو تو اسی کدہ دیکھ دے اور جس مدد تے انہوں نے اسطیفہ دیتا سی اس دا سارے عملوں سمرتن کیتا گیا پر کالی دل انہوں نے ایک آگیا کہ یہ جو اسطیفہ ہے سیاست تو پریرت ہے اور یہ بھی الزام لگے کہ سربت خالصہ جو لوگ کروا رہے ہیں انہوں نے کانگرسی لیڈرانوں فون کر کے انہوں نے پیٹ جمع کر لی کیا جا رہا ہے بینتی ہے کہ جتھو تاک انہوں نے ایس وقت میرا خالے کوئی پانتالی سنتالی جہاں اڑتالی مین پر ہون گے باد کاٹ بھی ہو سا دے میں تک انتیمہ نا لے کے ہاننے کے بہتا کتے تیارنے دیتا جے انہوں نے ایک بندہ آیا تے او کانگرس آگی تے جیڑے سنتالی نہیں آئے اے نی کیا گیا ابھی کانگرس تبلو چے کھڑی ہے ہر سال ایک مہینہ پارہ ہر مندر ساہ بچا کے لنگردی سیوہ کردہ ایسا سکھا ہے جہاں انہوں نے ماننو ٹھیس پہنچی انہوں نے لگیا کہ میں اپنے انہوں نے ٹھگیا ہویا انہیں محسوس کیتا ہے کہ ساڑے جتے دارانے ساڑے اہجی پی سی نے ایک کالی دالنے جہاں ایک دیکھو ساڑے گرو گرانسے دی بیدوی کیتی ہے کال تک صاحب دی مانمر جادانو ساٹ ماری ہے تے انہوں نے دل دوحی ہویا تے انہوں نے ستیفہ دیتا تے کہا دینا جی کانگرس دیفہ دے گی یہ تا ہے گلہ جڑیاں نے ملک کے ویسے بڑیاں حاصو انہیاں تے شوٹیاں نے دو جی گل جڑی تسی ایک گل کہی ہے میں وہ گل نو بڑا کلیر کرنا چاونا کہ کانگرسی بندے نو فون کی تا کنو گیا فون جی کہ کسے کالی دا کانگرس دے پردان نو گیا کہ جرنسکتر نو گیا کہ سی مید پردان نو گیا جنر نو گیا کسے ایم پی نو گیا کسے راسبہ دے میمبر نو گیا کسے سابقہ منتری نو گیا جہاں کسے ایم ایل ای نو گیا جہاں کسے جلہ پردان نو گیا جہاں کسے ایک ٹرو کمیٹی دے میمبر نو گیا ایک صدارن بھی اکتی ہے او مٹھا اور او مٹھا کسے بھی پارٹی دیا دے تے نہیں آگا کانگرس دے تے اور دوسری گال ہے کہ جیڑے بندہ ساڑے والے پاس سجندہ نہ آ رہا ہے او تے انہا دے پینڈ بھی نیڈے نیڈے ہے انہا دے رشتہ داری دے سانج ہے پروارک سانج ہے جس طرح سربت خالصہ والوں تن تقتان دے نوے جتہ دار تھاب دیتے گئے پر انہاں انہوں حالے تا کوئی کام کاج نہیں کرن دیتا جا رہا جو فینسلے حالے بھی اس طرح لے جا رہے ہیں اور اروپ ہمیشہ ہی لگ دا رہا ہے الزام کی سرکار دے کینڈ تے فینسلے لے جا رہے ہیں سرکار دے کیا ہے فیصلے لے جانے سوال ہے کہ لاغو ہو رہے ہیں جو دو لاغو ہی نہیں ہو رہے ہیں انہوں کو اس قوم منن لے تیار نہیں ہونا فیصلے لے تیار نہیں جو فیصلہ کا کامریج بہہ کہ جو مر جی کوئی پریس نوٹ جاری کری جائے سی انہوں کی کہا سکتے ہیں جا کوئی ہے ہو جی گل نہیں ہے چنگی کہ لے کہ گرباچن سے بڑا لنبا سماہ انہیں سیوا کیتی ہے جو گرنثی مکسر صاحب ہی رہے ہیں ایڈ گرنثی بھی ہوتے رہے ہیں ہر مندر صاحب بھی سیوا نہ کیتی ہے کالتک صاحب بھی سیوا کیتی ہے رٹائر ہویا انہوں بھی انہوں نے میرا خواہ بارہ تیرہ سال ہو چکے انہیں ہیں اس تو بعد بھی انہوں نے پھر بھی کالتک صاحب اور مندر صاحب سے رہ کے جو سیوا ہون جے گلتیاں کری گئے ہیں رٹائر ہون تو بعد انہوں نے اپنی جمیر دی وائس ان کے فتے بلونی چاہی دی سی تو ہڈی پارٹی پنجاب چکے نہیں ہیں سیٹان دو چون لڑے گی تے کسے پارٹی دے نال رہ لکے لڑے گی یہاں کلی دیکھو پہلی گلتے کے چون لڑے گی کدہ لڑے گی کی کرے گی ایک اللہ بات دیا نے آج دی ڈیٹ وی ساڑے سامنے ستو وڈی سمسے آئے ہیں کہ جڑا پنجاب ہے ان دی جڑی ستتی ہے اس وقت وہ لوگ کاندے سامنے لین دی جاوے سٹیٹ بھی کر جائی ہے ویقتی بھی کر جائی نے کرسان بھی کر جائی ہے کرسان نہیں جڑی ہے وہ آخری سواس لے رہی ہے ہاکے لے رہی ہے جوانی نشہ نے مار دیتی ہے ساڑے وچھ جڑا کھانا جنگی جہاں پنجاب وچھ گینگ بار ہو رہا ہے جہاں اتھے جو اسی دیکھ رہے ہیں جنگل دا راج سارے ویاپک ہو چکا ہے لٹک سوٹ لگی ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ گنڈا کر دی جڑا سسٹم سارا تیش نیش ہو گیا ہے کوئی چیز بھی نہیں بچی جیڑی نہ ہڑا پی گئی ہوئی ہے تے دو جی گال ہے کہ جہ ستر سالہ ویچھے کانگرس کالیاں نے راج کیتے ہیں ملکہ دے وہ آگے کتے وہ آگے پھر کئیوری یہ ہندہ ہے کہ ایدھر لا بندہ ادھر جا کے رائے کر رہے ہیں پر ایک تیسری پارٹی ہون ہو روبری ہے جنہیں پنجاب دے ویچھ بہت سرگرمی دے نال جو ہے اگے ودری ہے اس برے تا ڈھکی بچار ہے جنہیں پر ایک رو سرکار ہون دی تا نو لگ دا کی سکھان دے نال جڑے مسئلے جو حال ہو سکتے ہیں دیکھو پہلیاں دو پارٹی گانے جانا تے دو نے ہونا ہے تے پہلیاں دو جان گیاں نمیاں دو آن گیاں میں تا گے کہتا سدری وہی کانگرس کوئی ہون دی ہے تے جی ہے نو تو سدری کالی دل بھی آئے گا سویس کر کے کالی دل کانگرس دو نا نے جانا ہے تے نا دے سما جان دا آ گیا ہے دھو میں بڑی ملے اٹیڑتا ہی نا کرنا اہنہوں بڑے آرام نالی ہون جان باتے تے کمر کسے کرنے چاہی دیا تے جا گے رام کرنا چاہی ایک ہون سب تو اہم گال ہے کہ شے جون بالکل نیڑے آ چکی ہے شے جون ہر وار شہیدی سماگم جو ہے منایا جان دا مچیاں جتے بندیاں اس بھی شامل اندھیاں پر جکر تاجہ حالاتہ نگل کری ہے تا جو میں سربت خالصہ تو ٹھیک بعد بندی چھوڑ دے بس والے دن جدوں سنگ صاحب نے اتھوں قوم دینا سندیش پڑنا سی تا اس ویڑے بھی ٹکراد استطیق پیدا ہوئی سی کیونکہ سربت خالصہ والوں تھا پہ جتے دار اپنے والوں اپنے تا عورتیں سندیش دینا چوندے سن پر منع کر دیتا گیا حالانکہ انہوں والوں سندیش دیں تو بعد پولیس والوں ریسٹ بھی کر لیا گیا کی لگ دا گی شہید جون نو پھر او سنگ صاحب سندیش دے پان گئے یا نہیں دیکھو بینتی ہے کہ جیڑا اے ایشو ہے چھے جون دا ایک قوم واسطے بڑا ملک سنسٹیو ایشو ہے اس دن ساڑیاں پاپناہ بڑیاں آہت ہوں دیا نے سارا کچھ ساڑے تے جو کچھ باپرے آئے او سین ساڑے سامنے اکھاں دے ہوں دے کہ کمیں انہیں سارے رال ملکے سکھاں دے نال کال تک سہب نال گرو گرن سہب نال گرو کی سنگت نال سکھ لیڈرشپ دے نال ساڑے لیٹریچر دے نال ساڑیاں واسطوان دے نال جو کچھ کیتا ہے وہ انہا پیانک سی کہ وہ جو دو سارا سین سامنے اوندہ ہر سکھ پاپ کو جاندہ ہے اور یہ پاپناہ منا جڑیا ہویا ہے جیڑیاں رہی گل کے دو تیران پانتھ وچھ آندا ہے کہ ایک رویتی کا لی ہے ایک جیڑے سنگرشیل جان ملکے پانتھک جتھے بندیاں یہ دو روپ سامنے اپنا گل کر دیں ہر باری ایک گل سچ ہے کہ جیڑے پانتھک جتھے بندیاں نے اونہ تیرانہ سبند تنے جیڑیاں تیرانو یہ تھے ساٹھ وجی ہے جنہ دا یہ تھے جاتی جاننی تے مالی ہر قسم دا جنہ دا نقصان ہے وہ تیرانے دو جی وہ تیرہ کی جیڑی ستہ وچھ بھی اندھی رہی ہے تے او اس چیزنوں بتی سال ہو گیا ہے بتی سالنا دے وچھے نانتا حرم اندر صاحب دیو ماہ بھی منگا سکے ہے کانگرسی دے گل شد ہوتا ہے دشمن جماعت چکھڑ گئی پانچ پاک بھی انہوں نے سی کالی دل دی گلی کر دیں ہیں کالی دل دیاں کئی سرکاراں آئیاں چار سرکاراں آئیاں ایک پچاسی چاہی ستنے میں چاہی او دو با ساتھ چاہی بارہ چاہی یہاں کیے ہو ہے جہاں تک اندھی کوئی جانچ نہیں کی تی گئی کوئی اندھی ایشو نہیں سامانے لیندے گئے کوئی یہاں سامانے نہیں آئیاں کوئی سینٹر دی سرکار چاہی کالی آئیاں دی ہوئے چاہی کانگرسی آئے دے ہوئے پانچ پئی دے ہوئے جہاں کئی اور جانتا دل بغیرہ دیاں کسی نے معافی تک نہیں مانگی ایسی چیز دی کچھ بھی نہیں ہویا تے جہاں دے ایک کچھ نہیں ہویا او تیرے ایک ہے اونا دا بھی ایک حق کا ہے اوہ شنونی کمیٹی دے آج کاب جی تیرے جاؤں تھے پربندک نے اسی اونا دے روز مرا دے کام بے چھ روز مرا دے پربندک کوئی دخل دا جی نہیں کرنا چاہوں دے نا سا دیے ہو جی کوئی پاپنا ہے تے نا آئے اسی اس طرح دے اچھا رکھ دیا رہی گا لے کہ اسی چونے ہیں کہ اے دن بڑے ہی شانت میں ٹانگ دے نال بڑے ہی شانتی پورن اور بڑے سیج سنجم سلکے تے ٹرمے دے نال نب جائے شروعنک میٹی نو تے اوستر نوے بینتی جرور کرانگے بڑی نمرتانا کے پاہی سنجم تو تے سلکے تو کام تسی بھی لاؤ اسی بھی پورا جتن کر دیا دھویں تیرا رال مل کے اندہ بدیا حالنکال کے تے شانت میں ٹانگ نائنو اپنے پرے چاڑیے شانتی رکھنی تے تھے سموک پامنا بنا کے رکھنی تے اونا شیدانو سردانال نمسکار کرنی اے سادہ تے اونا سارے اندہ سانجا فرج ہے تے انو ہی سانجے دے ہڑے وجو منائیے جس طرح پورے شہر دے وچ پیرا ملٹری فورس تر آتھ کر دیتی گئی اس تو لگ رہا ہے کہ بڑا کٹ ہو سکتا یا جتھے بندیاں ہوتھے پہنچ سکتی ہیں کوئی اجہا پروگرام تا ڈیبلوں کوئی لکھیا گیا کی اس دن وکھرے طورتے جویں قوم دے ناسندیش دے اندھی گل کوئی اجہا پروگرام دیکھو بینتی ہے کہ جیڑی اے فورس لائی ہے پہلی گلتا سرکاران دے پروان دے سانوں دے بارے بہتا کچھ کہنا نہیں چاہی دا انہ دے اپنی کیجو میں باری ہون دیا دوجی گل جو جتھو تاکیا گا ہی سمجھے ہیں کہ اندھی لوڈ نہیں ہے گی کہ دے واسدے سکتے اس دن اپنا دوکھ تے اجہار کرنا ہوتا ہے اپنے دوکھ دے کیرنا ہے پہ انہوں دا بھی ساڑے نال کی ہویا ہے سنٹر دیا سرکارانو پنجاب دیا سرکارانو باقی چاہی 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 نو بی اس دوکھی قوم دے دوکھ ویچ شریک ہونا چاہی دا ہے نہ کہ ایدا فورس لائی کے لوگ کان دے اے ہو جی پاونا بنای جاوے اے میں سمجھ دے ہیں کہ اے فجول دی گل ہے کوئی اندھی اے ہو جی جرورت ہے نہیں باقی رہی گل ہے کہ ساڑی اے پاونا ہے کہ ایسی کسے کے سندی کوئی بھی اے ہو جی گل نہیں ہون دیا گے جی دے نا کوئی اے ہو جی گل وپرے سو اسی جے سانو کو روکن گے بھی تہیں رامنا جتے سانو روکیا ہی ہوتھے بیٹھ کے ساتھ نمدہ جاپ کر کے واپس آ جا ماں گے ساہی کسے کے سندہ کوئی چکڑا نہیں پاونا کوئی ساڑی اے ہو جی پاونا نہیں ہے گی درشن کرن جا ماں گے دین گیا گیا دین چل جا ماں گے نہیں گیا گے چنگا جی اتھو ہی متھا ٹے کے ارداس کر کے شی دھنو یاد کر کے تے گروہ نو نمسکار کر کے اتھو باس موڑا ہوا گے پاہ میں ساں نو کار دے درواز جاگے روک لیں پاہ میں شڑکتے روک لیں پاہ میں دربار سا دے درواز جاگے روک لیں اسی ملکے اے شانت میں دہاڑے نو بلکل شانتینا نبونا ہے تے میں ساری قوم نو تے جی لی سنگت خاشتہ اور تے اتھے ہون دی میں انہوں نو جرور بینتی کرنگا کہ اے گل بلکل دلچے وسالے ہو کہ آپ کسے قسم دی کوئی ہو جی کٹنا نہیں جائے ہو جی کوئی گلنی منمرجی نہیں کرنی جی دینال مڑی جیوی ترخی پیدا ہون دے حالات ہون اے میری سارے نو ریکویسٹ ہے تے میں اہجی پی سی نو بھی تے پنجاب سرکار نو بھی تے جنیا فورسز جتے نے سرکار دیا انہوں نے بھی کہاں گا کہ سارے سنجمتوں کامل ہو تے دین پیار نو محبت نو تے انہوں نے سردہ تے اس پیار نو اجہار کرنے واستے دین منائیے اے میری بینتی جو سربت کھال تھا دوہ جار سالہ سولان دے وچ بلایا جا رہا ہے اس وچ کنک کٹ ہون دی امید ہے کی او پہلا نو دگنا ہوئے گا یا کس طرح دے پربند تا ڈیولوں ہون جڑے او لیکنے شروع کر دیتے دیکھو گلے آ کے پہلے نو تو بڑا ہوئے گئی ہوئے گا یہ تو سوچ نہیں میرا خیال ہے کہ گلتی ہوئے گی بھی اگے جنا ہوگا اگے نو بہت بڑا ہوئے گا یہ تُس ہی دیکھ دے رہے نا تُس ہی آپ بکھو گے سارا کچھ سو بڑا کٹ ہوئے گا بہت کٹ دے نال نال کئی میاری گلہ میں ہون گیا پربند بھی بڑی ہوئے گا سسٹم بھی بڑی ہوئے گا کٹ بھی جا دہ ہوئے گا تے سنگتا جڑیاں نے او اس دن نو اگے نو بڑی ہوئے گا گل کر کے اپنا آؤن گیا بہت بہت تانوا تو اے سن پائیبو کم سنگتا جانا ہے کہ شہیدی سماگم ہے اس نو بڑے ہی شانتی پوروک تریقے نا منایا جائے گا اور انہاں نو بھی اپیل انہاں والنو بھی اپیل کی تیگی یہ جتے بندی ہیں نو کہ وہ اس دن شانت مہی ٹنگ دے نال اس دن نو مناؤن پر سب تو وڑی گا لینہ نے جو کہی ہے جو سربات خالصہ دوہزار سوڑاندے ویچے بلایا جائے گا وہ پہلا نالوی ودہ اکاٹھو سدے ویچے ویکھنوں ملے گا کیونکہ جو دوہزار پندراندے ویچے سربات خالصہ بلایا گیا سی وہ سکھ جتے بندیہ ملو بلایا گیا سی اور جڑہ ہون سربات خالصہ بلایا گیا ہے وہ سربات خالصہ ملو تھا پہ جتے دارہ ملو بلایا گیا ہے رجیب شرمہ اے بی پی سانجا امر سر